ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر کیا قبر میں کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکے گا کہ نہیں دیکھیں حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے ریفرنسز بھی لگتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ ضرب بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبائہ علی قبر کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا انہیں یہ بات معلوم نہ تھی کہ یہ قبر ہے وہو لا يحسبو انہو قبر فَإِذَا فِيهِ انسانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا تو انہوں نے وہاں پر اس قبر میں کوئی شخص سورہ الملک کی تلاوت کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اسے مکمل تلاوت کر لیا تو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فَإِذَا نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِ عَلَى قَبْرِ وَأَنَا لَا اَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ کہ میں نے ایک جگہ اپنا خیمہ نصب کیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ قبر ہے فَإِذَا فِيهِ انسانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكَ حَتَّى خَتَمَهَا اور وہاں پر میں نے ایک انسان کی آواز سنی کسی شخص کی آواز سنی جو سورة الملک کی تلاوت کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اسے مکمل پڑھ لیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هِيَ الْمَانِعَچُوا هِيَ الْمُنجِعَچُوا تُنجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تو حضور نے سورة الملک کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے یہ سورة میت کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اس سنن میں کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورة الملک حدیث نمبر 2809 اس کے علاوہ اسے امام طبرانی معجم الكبیر میں حدیث 12801 کے تحت امام بحقی شعب الایمان میں حدیث 2510 کے تحت اور امام منظریت ترغیب والترہیب میں حدیث 2266 کے تحت اسے روایت کرتے تو یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں ایک صحابی نے ایک اور صحابی کی قبر سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو چونکہ اب حضور کی زندگی میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو کوئی بائید اس قیاس نہیں ہے کہ اللہ عزوجل بعض لوگوں کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ وہ برزخ کی زندگی میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ عزوجل ہمارے آگے کے تمام معاملات کو آسان فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم